درخواست نون لیگ پی 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 اور اقلیتی عراقین کی جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسمبلی کا اشلاس بلا کر مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رکھ سکا میاں والی کے علاقے داؤد خیل میں دو سالہ کمسن بچہ گلے پر دور پھرنے سے زخمی اسپتال منتقل ازغر نامی پتنگ فروش پر مقدمہ درش کر کے حراست میں لی لیا گیا پتنگ بازی نے دو روز میں تین ماہوں کی گود اجار دی سرگودہ میں ماں باپ کا اکلوتا کمسن بیٹا بھی خونی کھیل کا شکار علاقے جھال چکیاں میں کمسن بچہ پتنگ اڑاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جام بہک ہوا اکلوتے بیٹے کی موت پر گھر میں کوہرام پتوکی میں بھی آٹھ سالہ بچہ پتنگ اڑاتے چھت سے گر کر دم توڑ گیا گزشتہ روز فیصلہ باد میں بائیس سالہ نوجوان آصف گلے میں دور پھرنے سے جام بہک ہوا وزیرالہ پنجاب آج فیصلہ باد جائیں گی دور پھرنے سے جام بہک نوجوان کے اہل خانہ سے تازیت کریں گی وزیرالہ پنجاب کے حکم پر پتنگ بازوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن لاہور کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں انتیس ملزیمان گرفتار سینکڑوں پتنگی اور کیمیکل دور برامت قصور میں بارہ گھنٹے کے دوران اٹھائیس پتنگ باز دھر لیے گئے جہلم میں آپریشن کے دوران چھ پتنگ فروش پکڑے گئے مقدمات درج ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں ارسٹھ ملزیمان کو گرفتار کر کے ترہیسٹھ کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ایک ہزار ایک سو اٹھانوے پتنگے اور چونسٹھ دھاتی دور کی چرخیاں برامت ہوں گیس سارفین پر مزید بوش ڈالنے کی تیاری سوئی ناؤدرن نے گیس کی قیمتوں میں ایک سو سنتالیس فیصد تک اضافہ مانگ لیا گیس کمپنی کی نرخ بڑھانے کی درخواست پر اوگرہ میں سمات آج ہوگی سوئی ناؤدرن نے گیس کی قیمت میں دو ہزار چھالیس روپے فی ایم ایم بی ٹیو اضافہ کا مطالبہ کیا نئی اوست قیمت چار ہزار چار سو چھالیس روپے نواسی پیسے مقرر کرنے کی سفارش اس سے پہلے گیس کی قیمتوں میں ایک سال میں دو مرتبہ اضافہ کیا جا چکا پہلی بار دو سو دوسری بار 35% تک قیمت بڑھائی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کے درمیان ملاقات ملکی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا وزیرالہ مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ کے عہدے سنبھالنے سے معاشی بہتری کے لیے عوام دوست فیصلوں کی توقع ہے مل جڑکل پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب نے کہا کہ مریم نواز شریف کے سماجی فلاحی اخدامات نہایت احسن ہیں ٹی ٹوینٹی فیزیکل فٹنس کیمپ کے لیے انتیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیمپ کل سے ککول اپٹ آباد میں شروع ہوگا اماد وسیم محمد آمیر حارس رعوف کی ٹریننگ کیمپ میں واپسی بابر آزم محمد رزوان سائم ایو فخر زمان صاحب زادہ فرہان کیمپ کا حصہ تربیتی کیمپ آٹھ اپریل کو اختتام پذیر ہوگا